مجھے 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 مجھ جسنا میں اتنا تمہیں لائک بھی ملے گا میوچل کا کیونکہ پہلے ان لوگوں کو دکھے گا سمجھ گئے نا تو اس لئے میوچل بناو کام میں آئے گا دوسرا بات ہو گیا ٹائم لائن سپورٹ کے لئے میں کتنے دن سے بول رہا ہو میرے کو ٹائم لائن پہ بھی کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بہت پاور ہے کمنٹ کا ہمارے پاس تو اس لئے سب لائک سے سپورٹ کرو جسنا لائک پہ اس دن بھی میں نے سمجھائے کہ پندرہ لائک کے اندر بار بار جس کا لائک دکھے گا اس کا پوسٹ آئے گا لیکن آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو تو بھائی جسنا میں پندرہ لائک کے اندر جس کا آئے گا اس کا پوسٹ آئے گا کتنے بار سمجھاؤں آپ لوگ کو تو سمجھ جاؤں بھائی اور میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں بھائی پھر بعد میں بولو گے کہ میرا نام نہیں آتا ہے پھر چیر جاتے ہوں وہ تمہارا گلتی ہے میرا گلتی نہیں ہے بھائی جو جیسے کر رہا ہے بھائی وہ ایسے ہی میں بتا رہا ہوں چلو ہم دوسرا ٹاپک پہ آتے ہیں جن کا بیس سپورٹر میں پوسٹ آتا ہے اتنا کوالیٹی خراب کیوں آ رہا ہے موبائل اٹھا کے دے بولنا پر رہا ہے جس کا بیس سپورٹر میں ہاں پوسٹ آ رہا ہے کہ ان لوگ کو آپ لوگ ریکویسٹ بھیج رہا ہو یا نہیں بھیج رہا ہو ریکویسٹ آ رہا تھا بھائی تم لوگ ایکسپڑ کیا کر ایسا نہیں ہے کہ اپنا فولو بڑھانے کے چکر میں کہ اس کو اراد ہو بھائی اگر کوئی تمہیں فولو میں ڈالے نا بھائی جن کو ریکویسٹ بھیج ہوگے اکسپٹ نہیں کرے تم لوگ کیا کر رہا ہو اس کو پتا ہے سالہ کو بلاو کلش میں ڈال دو تب جا کے ان کو سمجھ میں ہے ورنہ میوچل بھائی رہا ہو ایک دوسرے کے ساتھ سب سے جرور یہ بات ہے اور میں سو کے اٹھ کے نہیں آ رہا بھائی موو بھی دیکھ رہا تھا چاہے پکے آیا ہوں تھوڑا چھت پہ آنا تو زیادہ جوڑ سے نہیں بول سکتا ہوں چلو تیسرا ٹوپک پہ آتے ہیں جیسے میں نے تم لوگ کو بولا تھا کہ ہر سٹاٹے کو تین آدمی کا آئی ڈی ریفریس کر کے دوں گا جو میرے ٹائم لائن پہ بیسٹ ہے سمجھ گیا ہے نا یعنی کہ دن بھر جو سپورٹ کرتے ہیں ان تین آدمی کا ریفریس ہوگا کل بھی تین آدمی کا ریفریس ہوگیا اور آج سنڈے ایک گروپ پنار کا بولا تھا میں کر کے دوں گا جو اتنا بڑا گروپ سمالتے ہیں بھائی ان کے لئے بھی کرنا جرور ہی ہے تو آج بھی ہے ایک کا تو اس سے پہلے پتا دوں کل جو تین آدمی کا ریفریس ہوا مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا ان لوگ کو لائک کمنٹس ملا ہے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جورنے سے ملا ہے جگرہ کرنے سے نہیں ملتا ہے تو جور کے رہو دیکھو کتنا فائدہ من ہے سبح ہم کمار تیواری کا تو دیکھا سائد دو لاکھ بھی ہو گیا بہت بری بات ہے ہر کمار کا دیکھا سائد ایک لاکھ ہو گیا تو بھائی جور کے رہو گیا تب ہی اتنا لائک کمنٹ ملے گا سمجھ گئے نا تو جور کے رہو ایک دوسرے کا ساتھ آج ہے ہمارے گروپ پنار ایک سارول سیکھ کا جن کا بھی آج تک ریفریس نہیں ہوا ہے ان کو بھی آپ لوگ جی بھر کے پیار دو لائک کمنٹ کرو میرے کو تو کمنٹ لے کے تو اپنے گھر نہیں جانا ہے بھائی میں آپ لوگ کو اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کا بھی کل کو ڈی پی آئے گا تو وہ لوگ بھی تمہیں سپورٹ کرے گا سمجھ گئے نا مجھے کیا کرنا ہے لائک کمنٹ لے کے وہ سب میں تم لوگ کے لئے مانگتے رہتا ہوں تو بھائی آج سارول سیکھ کے ڈی پی پر پھول لائک کرنا پھول کمنٹ کرنا اور آج سے جو ہے ہمارے ہم نے ریپریس کا نیام بھی چینج کر دیا وہ ہم نے کیا نیام کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو جتنے میرے گروپ اونار ہے جیسے جیسے ہے چلو چھوڑو ہماری بات ہے یا بار لکھ نہیں ہو کرنا بھی ٹھیک ہے تو ہر ایک گروپ اونار کا پہلے پوسٹ آئے گا میرے ٹائم لائن پہ اور ان کے ٹائم لائن پہ پھر جا کے اور بھی دو ایک بڑے آئیڈی کا پوسٹ آئے گا پھر میرا پوسٹ آئے گا پھر ان کا ڈی پی آئے گا یہ ہم نے آپ سسٹم بنا دیا ہاں پاس سے ہم نے نیام چینج کر دیا اور بہت سارا نیام چینج ہونے والا ہے دھیرے دھیرے آپ لوگ کے لئے اور ایک ہے جو نیئے نیئے گروپ کھولتے ہو بہت سارے ہر دن یہ کہ ایک نیئے گروپ پیدا ہوتے میں دیکھتا رہے تو ہر دن تو بھائی سنو خود کے نام بنانے کے لئے گروپ خود کے نام پہ کھول رہے جاتا ہے جمعیداری تم سوچ سکتے ہو کہ بھائی میں تو راجہ ہوں کچھ بھی کہ سکتے ایسا نہیں ہوتا ہے سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے تب جا کے تو گروپ کھولنے سے نہیں ہوتا ہے اس کو صحیح سے چلانا بھی چاہیے دماغ ہونا چاہیے تب جا کے کھولو برنا مت کھولو نیا نیا گروپ بہت آ رہا ہے لیکن ٹائم لائن پر ایک دو دن دیکھتا ہے پھر گائب ہو جاتا ہے مان لوگ اس کے گروپ کا کسی کا پوچھ نہیں آیا ہم چھوڑ دیں گے چلنا دوسری جگہ جائیں گے بھائی تو پہلے وہ ہمت ہار جاتا ہے کہ دو دن پوچھ نہیں آیا تو ہم دوسرے جگہ جائیں گے یعنی کہ خود کے باپ نے پیسہ کم کم آئے تو ہم دوسرا باپ بھون لیں گے وہ ہی سسٹم ہے سمجھ گئے تو ایسا مت کیا کرو بھائی اگر چلا سکتے ہو تو صحیح سے چلا ہو نہیں چلا سکتے ہو تو مت چلا بھائی میں لازٹ بار آج بول کے جا رہا ہوں اور میرے نظر میں بہت سارے گروپ آئے ان میں سے ایک گروپ جو میرے دل کو چھو گیا ہے وہ ہے مہی گروپ منیس گمار گروپ پونر ہے وہ صحیح ہے لڑکا اور اس کے گروپ کا سپورٹ بھی صحیح ہے ایسے سپورٹ کرے گا تو نام بنے گا میں لائیب میں آکے بولوں گا برنہ دو چار دن سپورٹ کے لئے آؤ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے گروپ بنانے سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرونگ بھی کیا کرو کہ ہاں میں چلا سکتا ہوں تو چلا ہوں گا صحیح سے برنہ میرے کو کوئی جرورت نہیں ہے میرے پاس یہ ایسے بہت گروپ پڑا ہوا ہے چلو کیا ہے کہ نیا گروپ کھولتے رہا ہوں میں ایکسپ نہیں کروں گا بیکار میں پریشانی تمہیں ہے اچھا اور ایک کل میرے پاس ایک نیوز آیا جو بڑا آئیڈی ہے مان لوگ کسی کا بھی پانچ لاکھ کا آئیڈی ہے بارہ لاکھ کا آئیڈی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ آکے کول کرتے ہیں نمبر لے کے بھائی ٹیکسٹ میسج کر کے بھائی نمبر دے بھائی میسج کر رہا ہے پھر پھر بول رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں آجا ہم تیرے لئے ریپریس کر دیں گے تیرے گروپ بھالے کو یہ کریں گے وہ کریں گے یعنی کہ اس کو دنیا بھر کی باتیں اس کو ہوا میں اُرا دیتا ہے کوئی بھی بھائیڈی والا ہو نا اس ایم ایس کر کے یا کول کر کے آجا سن لو وہ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں کرنے کا بات ہسی کی بات ہے میرے یہاں سے تو جا رہا ہے دو چار بندے یعنی کہ چار یا پانچ بندے ہوگا جو چلا گیا اپنے نام کمانا ہے بھائی چلتے ہیں اچھا وہاں پہ جا کر اس کو چار دن یوز کر لیا اس کے بعد بولتا ہے بھگ جایا سے تو ایسے جو لوگ ہو میرے پاس کل دو کا اسکین سوٹ آیا ہے میں بتا دیتا ہوں بھائی ایک تو سب سے پہلے جو گے ہو ایسا گروپ کھول کے میرے یہاں سے تو پہلے بلوک لسٹ میں جاؤ گے وہاں پہ جاؤ وہاں پہ رہو آرام سے اور اگر تمہیں ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی تم لوگ بلوک میں ڈالو سیدھا بول سکتے ہو بھائی بولنے سے نہیں ہوتا ہے اس کی ایک سب سے بڑا اگزمپل دے دیتا ہوں ابھی دیکھو کورونا بھائیرس ہے دیکھو ہاں پورے دنیا میں ہے ہندوستان میں دیکھو کتنا ہر ایک چیز میں راجنیتی ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں رستے پہ بیٹھتے ہیں کوئی بھوڑ ہمیں نوپری کے لیے ہر ایک چیز کے لیے راجنیتی ہے آپ پہ اچھا ابھی کورونا بھائیرس چل رہا ہے سرکار کو چھوڑ کے کوئی بھی دوسرے پارٹی کا آدمی آ رہا ہے صحیح سے ڈنگ سے دو ایک آدمی ہے جو آ رہا ہے باقی کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس لیے بولنے کے لیے ہوتا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ابھی جو کام کی چیزیں اس کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے پیسے مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے دو چار آدمی پیسہ دے رہا ہے تو سب آدمی وہ دکھانے کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن جو کرتا ہے اس کے لئے کروں جیسے دیکھو اتنے دن سے میں بول کے آ رہا ہوں میں کر بھی رہا ہوں اگر میں نہیں کرتا تو تم لوگ بول بھی سکتے ہو بھائی ریپریس بولا بڑڈے کا پیک لے رہا ہوں ہر کسی کا دو دو ٹائم پوسٹ ڈال رہا ہوں اور کیا چاہیے آئی ڈی ریپریس کر کے دے رہا ہوں اچھا کوئی کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ گبر میں ہمارا عجت نہیں ہے تو بھائی ایک کام کرتا ہوں عجت تیرا کیسے بنے گا یہ بھی بتا دیو بھائی میرے کو ٹیکس میسج کر کے گبر بھائی ہمارا عجت ایسے بنے گا میں گھر کا کھانا کھلا دوں گا بھائی ہر دن تیرا عجت بنانے کے لئے تو ایسے عجت بنے گا کمال کی بات بولتا ہے کچھ بھی چلو بھائی چھوڑو باقی ٹروپک میں چھوڑ دیا کسی کے بارے میں ہٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں جو آ رہے ہو دل سے آو یا دل سے سپورٹ کرو ہاں سپورٹ کرو گے تمہارا نام بنے گا میرا کو کیا جا رہا ہے ابھی بھی کوئی میسج کر رہا ہے کہ اتنا ریکویسٹ بھیج رکھا ہوں ایکسپ نہیں کر رہا ہے تو بھائی جس کا سو میوچل نہیں ہوگا میں اہور آ دوں گا یہ سوچ لو اور ایک دن کا ٹائم دے رہا ہوں اس کے بعد ارہا دوں گا اور میرا ایک آئیڈی لائیا ہوں سیکنڈ آئیڈی ملندہس کے نام پہ کیونکہ دیکھو کبھی بھی اگر اس آئیڈی پہ پابلم ہوا تو دوسرے آئیڈی میں یاد کریں گے اور بہت سارے آدمی ہیں جو یاد نہیں ہو پر ہے میرا اس آئیڈی میں ابھی تک پرینڈ تین ہجار نو سو کچھ ہو چکا ہے یعنی کہ گیارہ سو کچھ اسپیس بچا ہوا ہے جن میں سے کچھ چھانٹنا بھی پڑے گا کچھ چھانٹ لیں گے ہم سیکنڈ آئیڈی ہے ملندہس کے نام پہ یہاں پہ جتنے سارے بہت اچھے سپورٹ آ رہے ہیں جو یہاں یاد نہیں ہو پر ہے وہاں یاد ہو جاؤ ہم کسی کو ابھی اورا نہیں رہے بھائی نہ ہی میں آئیڈی ریپریس کا بھی ڈیٹ بھی ڈالنا ہوں کیونکہ میرا جو ریپریس ہوگا بھائی اس کے لئے پیسہ بھی بہت خرچ ہوگا اس یونی فارم کے لئے بھی کبھی باہر جا بھی نہیں سکتے نا دکان کھل لائے بھائی تو ابھی لیٹ ہوگا تو جو ادھر یاد نہیں ہو پر ادھر یاد ہو جاؤ کوئی ترکت نہیں سب برابر ایک ہی آئیڈی ہے میرا دون ہوئی ٹھیک ہے اور اور ایک ہاں سب سے جروری بات ہے آج ہر سنڈے کو میرا کسی گروپ آنار کا ریپریس ہوگا بھائی میرا گروپ آنار کا آئیڈی ریپریس ہوگا تو جیسے برابر آئیڈی ریپریس والے وہ سنڈے کوئی رکھتے ہیں نا ڈیٹ سوچتے ہیں سنڈے کو دیکھو پبلک چھٹی ہوتی ہے اسی لئے رکھتے ہیں تو بھائی میرا کو کسی کو ہٹ کرنے کا نہیں ہے کوئی بھی مت سوچو بھائی کہ گبر بھائی بول رہا ہے کہ ہر سنڈے کو ہمارے اپوزیٹ کر رہا ہے میں کسی کے اپوزیٹ نہیں کر رہا ہوں نہ کسی سے لڑائی کر رہا ہوں ہر سنڈے کو کسی گروپ اونار کا بھائی میں ریپریس کر کے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے اور بیچ میں دیکھو آئیڈی بہت ہے کسی نہ کسی کے دن کوئی آئے گا تو ہم کسی سے لڑائی میں نہیں نہ کسی سے چیلنج بھی پیچھا رہا ہے ہم اپنا کر رہے ہیں تم اپنا دیکھو بھائی دل پہ مطلب ہو کہ ہمارے دن کیا بھائی باقی ٹائم لائن پہ جسٹ ناو لائک پہ پندرہ لائک کے اندر جس کا بار بار لائک آئے گا اس کا پوسٹ آئے گا ٹھیک ہے آج سارول سے کسات بجے ڈی پی ہے سارے چھے بجے کچھ لوگ ایڈنگ ابھی کروں گا میں کچھ دیکھ دیکھ کے اور باقی ملندہس کے آئیڈی پہ بھی آپ لوگ جا سکتے ہو میرا سیکن آئیڈی ہے ٹھیک ہے چلو جی میں اوکے بائی ٹٹا سیو میں چلتا ہوں جن کو برا لگے سو لگے اپنے گھر پہ سوتے رہنا برا لگنے کے بعد بھی اس سے اور چک نہیں کر سکتے